بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں شاکر عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ناظرین اوپوزشن الائنس جس کا نام پی ڈی ایم ہے اس میں درارے پڑھنا شروع ہو گئی ہیں اور اس کی حالیہ مثال یہ ہے چیرمن پاکستان پیپلز پارٹی ویلاور بٹر زرداری نے اپنے بی بی سی کو دیئے گئے حالیہ انٹریو میں یہ بات کہی ہے کہ پی ڈی ایم کے پہلے جلسے میں جب نواز شریف نے جو قائد ہیں مسلمی نواز کے انہوں نے براہ راس 2018 کے الیکشن کا الزام جنرل کمر جاوید باجواز جو کہ آرمی چیف ہیں اور ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید پر لگایا ہے تو یہ سن کر ان کو دشکہ لگا تھا اور انہوں نے آگے بڑھ تو یہ کہا کہ نواز شریف کیونکہ تین دفعہ ملک کے پرائم منسٹر بھی رہ چکے ہیں اور انہوں نے جو بیان دیا ہے جو انہوں نے سٹیٹمنٹ دی ہے جلسے میں ظاہر سے بات ہے ان کے اس کے پاس ثبوت بھی ہوں گے اور وہ آگے جا کر پیش بھی کریں گے بلاور بٹو سرداری نے کہا کیونکہ عموماً ایسی باتیں جلسے میں نہیں کی جاتی اور ہم نے جو ہماری پارٹی ہے وہ براہ راز کسی ایک شخص کو یا فرد واحد کو اس حوالے سے مرد الزام نہیں ٹھٹھاتی بلکہ ہم نے جو اے پی سی بھائی تھی جب پی ڈی ایم کا جو اتحات قائم ہوا تھا اس میں بھی ہم نے واضح کیا تھا کہ ہم جو لفظ ہے اسٹیبلشمنٹ یوز کریں گے نہ تو کسی داری کو بیچ میں لائیں گے نہ ہی کسی فرد واحد کو بیچ میں لائیں گے ہم اسٹیبلشمنٹ کا ورڈ یوز کریں گے بلاور بٹو سرداری نے مزید کہا کہ نہ تو نواز شریف کو یہ باتیں کرنے سے روک سکتے ہیں اور نہ ہی جو وہ بات کریں گے نواز شریف ان کو کسی بات سے روک سکتے ہیں ہر پارٹی کا اپنا موقف ہے اور یہ جو نون لیگ کا موقف تھا ان کو سن کر خود تاجب ہوا اب بات یہی پر نہیں رکتی بلکہ نون لیگ کا بھی اس پر رد حمل آیا ہے اور نون لیگ نے کہا کہ بلاور بٹو کی وہ ذاتی رائے ہو سکتی ہے نواز شریف نے جو بھی کہا نواز شریف نے جو بھی بیان کیا وہ انہوں نے تجدبے کی بنیاد پر کیا جو ان کے ساتھ بیتا انہوں نے وہی اس جلسے میں کہا اور انہوں نے جو کچھ دیکھا وہی اس جلسے میں بیان کیا تو یوں جو ہے دو بڑی مینسٹریم پارٹی ہیں جو گیارہ لکنی اپلزشن اتحاد ہے پی ڈی ایم کا اس کی دو بڑی جماعتیں پاکستان پیولز پارٹی اور پاکستان مسلمی نواز جو ہے وہ ایک دوسرے پر جو ہے وہ آہستہ آہستہ تیر کمان جو ہے انہوں نے سیدھے کر لی ہیں کل کم نے زمان قائراج اور پیولز پارٹی کے اہم رینما بھی ہیں جب گل کت ملدستان میں الیکشن کمپین کر رہے تھے تو انہوں نے نونلی کی جو کارکردگی ہے جی بی میں سخت انقید کا نشایہ نامنایا اور انہوں نے کہا کہ اس کا سوال بھی نواز شریف سے ہونا شایئے تو یوں جو ایک اتحاد تھا جن کا تین جلسے بھی ہو چکے ہیں پہلا جلسہ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے گجرنہ والا دوسرا کراچی اور تیسرا جو ان کا جلسہ ہوا تھا کوئٹا میں ہوا تھا دو جلسوں میں بلاو البٹو زردارین خود شرکت کی تیسرے میں ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کیا اور دو ہی جلسوں میں نواز شریف نے ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کیا کراچی کو ان کو خطاب کرنے کا موقع نہیں دیا گیا اب پی ڈی ایم کا جلسہ جو ہونا ہے وہ نومبر میں ہونا ہے لیکن نومبر تو ابھی جاری ہے یعنی کہ پچیس نومبر کو ہونا ہے اور ان کا جو جلسے سے پہلے ہی جو ہے ایک اندرار قسم کیا گئی ہے جو ہے وہ اپنی جو رابطے ہیں وہ دونوں جماعتوں سے تیز کر دی ہیں اور مولا نفس درمان نے دونوں جماعتوں کے جو قائدین ہیں یعنی کہ چیرمنٹ پاکستان پر پارٹی بلاو البٹو زرداری کو اور آصف علی زرداری کو اور ساتھ ہی مسلمنگ نون کے جو قائد ہیں میاں نواز شریف دونوں کو جو ہے وہ فون کر کے یہ قائل کیا ہے کہ اس طرح کے بیانات جو ہیں وہ پوزشن اتحاد کے لیے اچھے ثابت نہیں ہو گیا لہٰذا اس قسم کے بیانات سے گریز کیا جائے تو ممکنہ طور پر آگے ایسے بیانبازی سے بچنے کے لیے مولا نفس درمان نے یہ رابطے کی ہیں دوسری جانب حکومت اس بات سے بڑی خوش ہے کہ پی ڈی ایم جو ہے حکومت ان کا موقف تھا کہ پی ڈی ایم کا جو اتحاد ہے وہ جو ہے وہ آرزی اتحاد ہے اور جلد ہی ختم ہو جائے گا جلد ہی پھوٹ جو ہے ان میں پڑ جائے گی تو آج شبلی فراز جو وفاقی وضع اطلاعات ہیں انہوں نے بیان دیا ہے جیسے کہ ہم نے کہا ہے کہ یہ جو اتحاد آرزی ہے اور پی ڈی ایم کا جو موقف ہے وہ اب سامنے آ رہا ہے کہ سب ایک پیج پر نہیں ہیں بلکہ جو پی ڈی ایم کا بیانی ہے وہ ہر ایک پارٹی کا الگ ہے تو یوں حکومت کے اس بیان کو تقویت میں لی ہے کہ جو پی ڈی ایم کا جو اتحاد ہے وہ حکومت کے خلاف تو بنا ہے لیکن اس میں جلد راڑے آئیں گی اور یہ جو اتحاد ہوگا وہ بھی آرزی ہوگا اب یہ ہو گیا اپوزیشن کا جو درارے ہیں اپوزیشن کے دنمیان جو خلافات ہیں اس پر بات ہوگی اب دوسری بات کرتے ہیں ساتھ ساتھ آپ کو یاد ہوگا کہ حکومت کے اندر بھی حکومت کے ساتھ اتحادی جمعات ہیں جو حکومت کے ساتھ اتحاد میں ہیں لیکن اب ان میں بھی درارے آنا شروع ہوگی ہیں جیسے کہ آپ کو خبر بھی سنی ہوگی آپ کے علمے بھی ہوگا کہ کاف لیگ نے کل زورانے میں جو وزیراعظم عمران خان کی طرف سے دیا گیا تھا اس میں شرکت نہیں کی اور بقاعدہ ایک موقف سخت موقف اختیار کیا کہ ان کو پچھلے چھے ماہ سے نہ تو مشاورت کے لیے بلائے گیا نہ ہی ان کی سینئر کیادر سینئر کیادر سے اور جس میں چودری شجاعت ہیں چودری پرویزلائی ہیں ان سے کوئی رابطہ کیا گیا پچھلے چھے ماہ سے وزیراعظم اکثر لاؤراتے ہیں لیکن نہ تو ہمیں مشاورت میں بلاتے ہیں نہ ہی ہمیں کسی اپنے فیصلے میں شرکت کرتے ہیں تو اب کھانے کھانے کا کیا فائدہ ہمارے اتحاد جو ہے وہ ریاست کے ساتھ ہے حکومت کے ساتھ نہیں بلکہ ریاست کے ساتھ ہیں تو یوں ایک کہہ سکتے ہیں کہ کافلی کی طرف سے ایک سخت بیانیاں سامنے آیا دوسری جانب دوسری اتحادی تھے انہوں نے بھی جو ہے وہ اپنے مطالبات بڑھا دی ہیں حکومت کے سامنے آپ کہہ سکتے ہیں امبال لگا دیا ذراعظم کے سامنے کہ کراچی کے لیے اپنے پیکج دیں وہ کم ہیں اسی طرح جو ایم کی ایم کے لوگ مقدمے ملوث ہیں ان سے ان کا چھوٹکارہ ان کو دیا جائے ساتھ ساتھ جی ڈیا نے کہا کہ سندھ میں کوئی میگا پروجیکٹ نہیں شروع کیا گیا جس کی وجہ سے وہ ان کو سخت تنقید کا سامنا کرنا پڑا ہے تو یوں جو پوزیشن کے سوری حکومت کے جو اتحادی ہیں آپ ان کے بھی جو نازم آخریں وہ بڑھ گئے ہیں تو حکومت کو بھی کسی نہ کسی پر آئے میں سخت جو ہے وہ سچوشن کا سامنا ہے کیونکہ حکومت کی ایک اتحادی جنوات بین پی منگل تین چار مینے پہلی یہ حکومت کو چھوٹکے جا چکی ہے تو آپ حکومت اس بات کے متحمل نہیں ہو سکتی کہ جو ان کے بعد کی اتحادی بچے ہیں وہ ان کو نراز کریں تو یوں حکومت ان کو پورا پارا تو کر رہی ہے لیکن کاف لیگ جیسے کہ انہوں نے موقع اختیار کیا کہ وہ ان کے جو ہیں ان کی مشاورت میں ان کو شامل نہیں کرتے جو صرف اس وقت ان کو یاد کرتے ہیں جب ان کو مصیبت پڑی ہو جیسے کہ مولانا فضل ریمان کا درنا تھا تب کاف لیگ کی جو امیت تھی وہ بڑھ گئی تھی کیونکہ کاف لیگ کے اہم رینما اور سپیکر پنجاب اساملی نے مذاکرات کیے تھے اور یاد ہوگا اس وقت کاف لیگ کی امیت بڑھ گئی تھی لیکن اس کے بعد جو کاف لیگ کی قیادت ہے اس کو امپورٹنس نہیں دی گی اور مونسلائی نے بھی کہا کہ ہم کھانے کھانے کے لیے نہیں جاتے ہمارا کام ہے کہ ہم نے ریاست کے ساتھ علاق کی ہے اور ووڈ کا مسئلہ ہے تو ہم ووڈ دیں گے لیکن ہم ہم ان کے جو شکویں ہیں انہوں نے حکومت کے سامنے رکھے کہ حکومت جو ہے وہ ان کو کسی بھی موڈ پر اپنے اعتماد میں نہیں لیتی جو کہ ان کے شکویں ہیں اور وزیراعظم نمران خان نے جو ہے وہ برائی راست تو نہیں ایک اپنے اہم جو ہیں وہ رینما کے ذریعے ان کو یقین دلایا ہے کہ وہ ان کے شکویں شکایات ہیں جو کاف لیے کہ وہ دور کریں گے اور کش کریں گے جو ان کے مسائل ہیں وہ حال کریں اور آئندہ ان کو مشاورتی عمل میں شامل کریں اپنا فیڈ بیک اس ویڈیو کے حالے سے لازمی دیجئے گا اپنا خیار رکھے گا اللہ حافظ